ایک دن کی بات ہے ایک لڑکی کی ماں خوب پریسان ہو کر اپنی پتی کو بولی کہ ایک تو ہمارا سمیں خراب اور اوپر سے ہم اتنے گریب ایک وقت کا کھانا ملنا بھی بڑا ہی مسکل ہو رہا ہے اور گھر میں سانپ کی طرح ہماری بیٹی بڑی ہوتی جا رہی ہے اتنی گریبی میں ہم اس کی سادھی کیسے کریں گے تب ہی اس بیٹی کا باپ بھی پتنی کی بات سن کر بڑی ہی سوچ میں پڑ گیا اور پھر ایک دن دونوں پتی پتنی نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر ایک فیصلہ کیا کہ کل بیٹی کو جنگل لے جا کر اسے مار کر گاڑ دیں گے لیکن ان کی اکلوتی بیٹی کو تو اس بارے میں کچھ پتا ہی نہیں تھا ان کی بیٹی اپنے ماتا پتا سے بہت پیار کرتی تھی اور گھر کا سارا کام بھی وہی کرتی تھی اور آج تک اس نے اپنے ماتا پتا سے کچھ بھی نہیں مانگا تھا کیونکہ وہ اپنے گھر کی سبھی پریسانیوں کو سمجھتی تھی اب اگلے دن سورج نکلتے ہی ماں نے اپنی بیٹی کو صبح جلدی اٹھا دیا اور پھر اس سے لاد پیار بھی کرنے لگی اور اسے خود اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا کر بھی کھلایا اور اس کی ماں نے جو نے پہلی بار اسے اپنے گلے سے بھی لگایا تب ہی یہ سب دیکھ کر بیٹی بولی کہ ماں مجھے کہیں دور بھیج رہی ہو کیا ورنہ آج تک آپ نے مجھے ایسے کبھی پیار نہیں کیا لیکن اس کی ماں کچھ بھی نہیں بولی بس چپ رہی اور پھر وہ رونے بھی لگی بیٹی لگ بگ سمجھ چکی تھی کہ کچھ تو بات ہے لیکن بیٹی ماں کے آسو دیکھ کر کچھ نہیں بولی تب ہی اس کے پتا ایک پھاورا اور ایک چاکو لے کر آتے ہیں تو ماں نے روتے ہوئے اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا اور پھر اسے باپ کے ساتھ جانے کے لیے کہہ دیا اب بیٹی پوری طرح سے سمجھ چکی تھی کہ اس کے ماں باپ کے لیے وہ بوجھ بن چکی ہے لیکن بیٹی ان کی بہت اچھی تھی اور جاتے جاتے اس نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں ہر جنب میں تم ہی میری ماں بننا یہ کہہ کر بیٹی باپ کے ساتھ چلی گئی اب دونوں باپ بیٹی چپ چاپ ہی گھنے جنگل کی طرف جانے لگے تب ہی اچانک باپ کے پیر میں ایک بڑا کانٹا چپ گیا اور وہ دوکھی ہوتا ہوا ایک دم سے ہی نیچے بیٹھ گیا بیٹی نے دیکھا بیٹی سے دیکھا نہیں گیا اس نے تورنت کانٹا نکالا اور پھر پتا کے پیر پر اپنی چنی فارڈ کر باندھی تو پتا نے کہا کہ بیٹی میرے پیر کو ہاتھ نہ لگاؤ ہم بیٹیوں کے ہاتھ پیروں پر نہیں لگواتے تو بیٹی نے کہا کہ پتا جی میں بھی آپ کو دکھی نہیں سے دیکھ سکتی یہ سن کر پتا کے آنکھیں نم ہو گئی مگر اس نے اپنے آسو دبا لیے پھر وہ تھوڑی ہی دیر میں جنگل کے بیچو بیچ پہنچ گئے اب اس کے پتا ایک جگہ دیکھ کر اسے پھاوڑا لے کر کھوڑنے لگے اور بیٹی باپ کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی تب ہی تھوڑی ہی دیر میں پتا بہت زیادہ تھک گیا اور اس کے پسینہ آنے لگا تب ہی بیٹی باپ کا پسینہ اپنی چننی سے پوچھنے لگی اور پھر اسی چننی سے اپنے پتا کے موں پر ہوا بھی کرنے لگی یہ دیکھ کر اس کے پتا نے اپنی بیٹی کو دھکا دے دیا اور کہا کہ پیچھے ہڑ جا مجھے اپنا کام کرنے دے تو بیٹی نے کہا کہ پتا جی آپ مجھے مار کر گاڑنے کے لیے اتنی محنت سے گڑھا کھوڑ رہے ہیں تو کیا میں آپ کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتی یہ سن کر باپ چوک گیا تو باپ نے بیٹی سے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں تمہارے لیے ہی گڑھا کھوڑ رہا ہوں تو بیٹی نے کہا کہ پتا جی مجھے پتا ہے کہ میں آپ کے لیے منحوس ہوں بوجھ ہوں اس لیے آپ مجھے یہاں گاڑ کر مار دوگے اب اس کے پتا گصہ بھی تھے اور اس کے آنکھوں میں آسو بھی تھے تب اس نے اپنی بیٹی کو سچ بتا دیا کہ ہاں تو ہے منحوس ہمارے لیے کاس تیری جگہ ہمارے بیٹا ہو جاتا تو سب ٹھیک ہی ہوتا یہ کہہ رکھ کر باپ جور جور سے پھاورا چلانے لگا تب ہی اچانک پھاورا اس کے پتا کے پیر میں بہت ہی جور سے لگیا اور اس کی دو انگلیاں کٹ گئی یہ دیکھ کر بیٹی رونے لگی لیکن باپ تو گصے میں تھا وہ چوٹ لگنے کے بعد بھی گڑھا کھوتے جا رہا تھا لیکن اچانک ہی بیٹی نے خوب روتے ہوئے پتا کے ہاتھ سے پھاورا چھین لیا اور کہا کہ پتا جی میں بہت منحوس ہوں اس لئے میرے مرنے سے پہلے بھی مجھے چوٹ ہی لگ رہی ہے اس لئے آپ گھر جاؤں پتا جی آپ چھنٹا مت کرنا پتا جی میں خود ہی گڑھا خود کر اس میں لیٹ کر مر جاؤں گی لیکن گھر نہیں آؤں گی یہ کہہ کر اس کی بیٹی روتی ہوئی اس پھاورے سے گڑھا خودنے لگی تب ہی اچانک اس گڑھے میں ایک پرانے سی پوٹلی نکلی تو جیسے ہی اس کی بیٹی نے جلدی اس پوٹلی کو کھل کر دیکھا تو وہ حیران ہو گئی کیونکہ اس پوٹلی میں سونے کے بہت پرانے سکھے تھے انہیں دیکھ کر اس کی بیٹی نے جلدی سے اپنے پتا جی کو بلائیا اس کے پتا جی بھی اتنے سونے کے سکھے دیکھ کر حیران ہو گئے لیکن پھر وہ رونے بھی لگے اور بیٹی سے کہنے لگے کہ بیٹی مجھے معاف کر دے تو ہمارے لئے منحوس نہیں ہے بلکہ صبح ہے ورنہ آج اس گڑے میں یہ سونے کے سکھے نہیں نکلتے اب گھر چل بیٹی تو بیٹی مسکرانے لگی اور پتا سے کہنے لگی کہ پتا جی اب جب آپ کو سونے کے سکھے مل گئے تو آپ مجھے گھر لے کر جا رہے ہیں پھر جب یہ سکھے ختم ہو جائیں گے تک پھر آپ مجھے یہیں گانے لے کر آوگے اس سے اچھا ہے کہ میں ابھی مر جاؤں یہ سن کر پتا روتے ہوئے بیٹی کے پیروں میں گر گیا اور کہنے لگا کہ نہیں بیٹی مجھے معاف کر دے ہم سے بہت بڑی بھول ہو رہی تھی بیٹی ملحوس نہیں گھر کے لیکس میں ہوتی ہے تم تو مجھ سے اتنا پیار کرتی ہو بیٹی کہ تم نے ہی تو میرے پیر کا کاٹا نکالا جبکہ میں تمہیں مارنے لے کر جا رہا تھا پھر بھی تمہیں اپنے پیتا سے اتنا پریم تھا تمہارے اسی پریم نے مجھے اپنا کرتا وے یاد دلا دیا بیٹی اگر بھوک سے مرنا ہی ہوگا تو ہم تینوں ساتھ ہی مریں گے ورنہ کوئی نہیں اور رہی بات ان سننے کے سکھوں کی تو یہ لو انہیں واپس اسے گھڑے میں دبا دو یہ سن کر بیٹی باپ کے گلے سے لپٹ گئی اور کہنے لگی کہ مجھے اچھا لگا پیتا جی آپ کے اندر یہ بدلاؤ دکھا ورنہ آج ماں آپ کو یہ ہی مر کر دکھا دیتی پیتا جی تب ہی باپ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ نہیں بیٹی ایسا مت بولو اب مجھے سب سمجھ آ چکا ہے اور اب تو مرنے کی بات مت کرنا تیرا یہ پیتا خود ہی مر جائے گا تب ہی دونوں باپ بیٹی واپس گھر چلے گئے اور خوشی خوشی اپنا جیون جی نی لگے واقعی میں دوستو بیٹی کبھی بوجھ نہیں ہوتی ان کے نصیب کا تو خود بھگوان ہی دے دیتا ہے جیسے اس بیٹی کو گھٹے میں سونے کے سکھے مل گئے دھنیواد دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں چینل کو سبسکراب کریں موسیقی